اسلام علیکم دوستو ایم ڈی کیٹ کا سیزن آن ہی آن ہے اور بچے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے لیے اور مینٹین اگست لاس ڈیٹ بھی ہے بہت ساری کنفیونز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیر ہونا باقی ہیں اور سٹوڈنٹس اس کے لیے ہر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلیرٹی اس میں نہیں دی گئی اس لیے میں نے ویڈیو بنانا چاہا ہے پسند کیا ہے سب سے پہلے جو ایم ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ ایم ڈی کیٹ 2014 اپلائی گوگل پر لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا سٹوڈنٹ آن لائن والا ہے تو اس میں چونکہ میں لاغ ان ہوں تو اس لیے یہ میرے پاس آ رہا ہے لیکن اگر آپ ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہے ریجسٹریشن کرانے کے بعد آپ کے پاس یہ والا فام آ جائے گا ایک چیز یاد رکھیں یہ ریجسٹریشن کراتے وقت آپ نے سپیلنگ کا خاص کیا لکھیں جو آپ کا فادر نیم ہے وہ آپ نے اپنی میٹرک کی سنت کے مطابق لکھنا ہے دوسرا اس میں جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹس کا تھوڑا سا ایشیو ہے وہاں پہ لائک کے منٹ پہلے آ رہا ہے جو ڈیٹس کا پولٹل ہے اور ڈیٹ پہلے بعد میں آ رہی ہے جبکہ کنونشن میں ڈیٹ منٹ اور ایئر ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اس میں ڈیفرنس ہیں اس کے بعد جب آپ کا یہ فارم اوپن ہو جاتا ہے تو وہ آپ سے سٹی آف ریزیڈنس پوشت ہے جو لوگ کسی ٹاؤن میں یا ویلج میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے نیرس تحصیل ان کے لیے آپشن ہوگا تو وہ اپشن چوز کریں گے تو اس کے بعد سٹی آف ڈومیسائل ہے وہ آپ ڈومیسائل چوز کریں گے چوز پریفرڈ یونیورسٹی ہے تو یہ آپ لائک کے اس میں بہت سارے اپشن ہیں جو بلوچستان پروونس سے ہیں وہ بولانی یونیورسٹی سیلیکٹ کریں گے سندھ والے ڈاؤ یونیورسٹی کی پی کے والے اسلام آباد والے ازاد اور پنجاب والے یو ایچ ایس سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا پریفرڈ ایگزیم سٹی دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈگری ٹائپ دینا ہے ڈگری ٹائپ موسٹلی لوگوں کے ایف ایسی ہوتی ہے یہ لیولز بھی ہوتی ہے یہاں پہ آکے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اپٹین مارکس آپ نے ایف ایسی کے لکھ دیئے لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپلوڈ دا مارکس سیٹ آف فسٹ ایئر تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے اس کو ریزال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ فسٹ ایئر کے مارکس دے دیں اور یہاں پہ فسٹ ایئر کی ہی مارکس پر اپلوڈ کریں وہ جو آپ نے ڈیپیٹرز ہیں آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے وہ بات کا ایشو ہے وہ بات میں ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو جائیں گے وہ آپ کی کلیرنس ہو جائے گی اس وقت کا سب سے جو اہم ایشو ہوتا ہے وہ ایم ڈی کی ایٹ کے سکور ہوتا ہے وہ جو ڈاکومنٹ سبمیشن اور وہ چیزیں بات کی ہیں وہ آپ کو ایک چانس مل جاتا ہے اور جو ہی آپ سبمیٹ کریں گے اپلیکیشن اس کے بعد آپ کو فی پے کرنے پڑے گی فی پے کرنے کے بعد آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ پوسیڈ میں آ جائے گا آپ سٹیٹس آپ کا کلیر ہو جائے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ کون سارے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ہم کیا کریں اپلوڈ کیسے کریں پورے ایف ایسی کے نمبر لکھیں گے اور یہاں پہ فرسٹیئر کی مارک شیٹ اپلوڈ کریں گے تو یہ ایک کانپلیکٹ ہو جائے گا تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے Thank you so much